اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ہے امید خیر خریت سے ہوں گے آج دس فروری ہے اور بھود کا دن ہے اور ہم آپ کے ساتھ صبح صبح یہ ہم کلام ہو رہے ہیں تو ابھی جو آپ کو یہ بینکرم میں آوازیں سن رہے ہیں وہ سرکاری ملازمین کی ہیں جو ہزاروں کی داداد میں ڈی چوک میں پی ٹی وی چوک میں اور شارع دستور پر کٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے اتجاج کیا تھا آپ کو پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اتجاج پہلے بھی ہوا تھا جس میں پھر گورنمنٹ کے ملاز جو وزراء ہیں انہوں نے آکے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور یہ تیہ ہو گیا تھا کہ ساٹھ فیصد ان کی طرحوں میں اضافہ کیا جائے گا تو یہ جو تھے مظاہرین یہ چلے گئے تھے اب پھر جو ہے نا جب عملی طور پر نوٹیفیکیشن آیا تو انہوں نے کہا یہ ایک سے سولہ گریڈ تک جو ہے وہ پندرہ بیس پرسٹ نے انہوں نے بڑھایا جبکہ مویدہ تیہ ہوا تھا ساٹھ پرسٹ کا تو انہوں نے بالکل انہوں نے جھوٹ نکلا اور رات کو انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ آج صبح ہم بہت بڑا جلوس نکالیں گے دھرنا دیں گے اور یہ حکومت بڑی جھوٹی حکومت ہے ان کے جو صدر ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایک وزیر ہمارے سے آکے ایک وعدہ کرتا ہے اور جب دوسرے سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں جی اس کی بات نہ مانو میری بات مانو آپس میں تو ان کا یہ حال ہے ایک وزیر کہتا ہے جی جو مجھ سے پہلے وزیر آیا اس کی بات پہ آپ یقین نہ کریں میری بات پہ یقین کریں تو یہ تو اس میں سر جی افرا تفریح ہے حکومت کے اندر اس وقت تو میں حیران ہوں کہ اس ان کو جو نا یہ کس طرح یہ حکومت کر رہے ہیں کس طرح یہ کشتی ہے ایسی جو ہچکولے کھا رہی ہے اور اس میں آپ سارے بیٹھے ہیں حرام سے بیٹھے ہیں اور وہ حکومت کیے جا رہے ہیں آج مجھے ایک دوست نے صبح صبح فون کیا انہوں نے کہا جی کدھر گئے پی ڈی ایم والے کدھر گئے یہ ان سے بھی ان سے بھی کمزور نکلے ہیں جو عام کلرک اور مزاہین ہیں ان سے بھی کمزور نکلے ہیں ایک دھرنا انہوں نے نہیں دیا ابھی تک دھرنا دھرنا چھے مہینے سے آپ دھرنا 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 کر رہے ہیں کہ ہمارے کان پاک گئے ہیں وہ تو پی ڈی ایم والوں کو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا کہ وہ کدھر ہیں اس وقت چاہیے تھا کہ جب رات کو ان کا اعلان ہوا تھا اس وقت وہاں پہ موقع پہ یہ موجود ہوتے ہیں مولانا فضل رمان بلاولا اور مریم نواز زہبہ دیکھیں وہ کلابی حرطال پہ ہیں آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کے اور ایف ایٹ کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ کلابی حرطال پہ ہیں یہ سارے پاکستان کے ایمپلائیز آئے ہیں ادھر یہ بھی حرطال پہ ہیں تو ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے صرف ایک بیان نا 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 وہ بیان تو میں بھی دے رہا ہوں گھر بیٹھے کہ بھئی یہ ہم مظاہرین آپ کے ساتھ ہیں ہم پی ڈی ایو والے تمہارے ساتھ ہیں نہیں آ کے عملی طور پر مظہرہ کرو یہی اگر پی ڈی ایو والوں کے اپوزیشن میں ہوتے اور یہ ہوتا رہا تو عمران خان نے ادھر پہنچ جانا تھا کہ دسو جی میں آگیا دسو ایسے موقعوں کا آپ فیدہ اٹھائیں عوام کو ریلیف دلانے کے لیے عوام کو ریلیف دلانے کے لیے اور حکومت کو بھگانے کے لیے یہ بڑے اچھے مواقع ہوتے ہیں لیکن کاش وہ کہتے ہیں نا جی دو گھردہ مہمان بکھا ہوں دے تو وہ بلاول بھٹو کہنے جی کہ اے اتجاج کرے گی نون لی گا لے نون لی گا لے کہنے نا کہنے نا کہ فضرمان کہے گا مولا فضرمان کہہ دے کہ انہوں نے دی زمدہ لیے اس واسطے اے بیل منڈے چڑھتے نظر نہیں آ رہے یہ وجہ ہے مین دیکھیں کس طرح آنسو گیس اور شیلنگ ہو رہی ہے آپ کو میں یہ دکھا رہا ہوں یہ ظلم کی انتہا ہے یہ جمہوری حکومت ہے یہ جمہوری حکومت ہے کہ جناب یہ ادھر دیکھیں کس طرح شیلنگ ہو رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے کہا آپ کو لائب یہ دکھاتا ہوں لیکن کوئی ٹی وی چینل اچھے طریقے سے دکھا ہی نہیں رہا ایسے چھوٹی سی خبر دیکھے تو جناب آگے چلے جاتے ہیں یہی اگر اس دور میں ہوتا نا تو آپ دیکھتے کہ کس طریقے سے یہ تماشا ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں میں تھوڑا سا یہ میں نے نکالا ہے جو اس وقت یہ جو مزہرہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح آنسو گیس کے استعمال کیا جا رہا ہے سیٹویشن یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کے جانب سے پسلاو کیا جا رہا ہے اور پولیس کی جانب سے جو سٹریٹیجی ہے فیلال آنسو گیس کی شننگ کے ذریعے ان مظاہرین کو آنسو گیس کوشش کی جا رہا ہے ہمارے نمائندگان عزاد سید اور آمن آمر ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے عزاد کی جانب جائیں گے عزاد حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کے دیکھو یہ اب ادھر شبلی فراز آیا ہے تو انہوں نے اس کو جو ہے نا روکا ہے گھیرے تو اس نے کہا جی کیا مسئلہ ہے تو وہ چلا گئے ہیں اور اب انہوں نے ڈی سی اسلام آباد کو بھیجے ڈیپٹی کمیشنر کو کہ تم مذاکرات کرو شرم کی بات ہے پہلے وعدے کر گئے کہا ہے وزیر اب ان میں سے کوئی بھی نہیں آرہا اور کافی لوگ زخمی ہوئے ہیں درجلوں کے حساب سے گرفتاریاں ہو گئی ہیں اور یہ حال ہے سر اس حکومت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر یہی مظاہرہ نواز شریف کے دور میں ہوتا تو پچاس کے پچاس چینل دکھا رہے ہوتے تھے کہ دیکھو جی یہ ظلم ہو گیا اور یہ ہو گیا انہوں نے کسانوں کا جب ہوا تھا تو کسانوں کو گولی مار کے انہوں نے مار دیا تھا کسی ٹی وی چینل نے نہیں بتایا جو ٹھوکر نیاز دیکھتے ہو گئے اب یہ مظاہرین کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کلرکوں کے ساتھ امپلائیز کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کوئی اتجاج نہیں ہے پہلے انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا پہلا بجٹ دیا ہے جس میں سرکاری ملازمین کو ایک پرسنٹ بھی قیمت نہیں بڑھائی گئی جبکہ مہنگائی سو فیصد بڑی ہے کتنے فیصد سو فیصد بڑی ہے اور اب ان کو وہ جناب وہ کارنیر ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جمہوری حکومت تو نہیں ہے نیگٹیو پروگراموں میں یہ بڑے کمال کے ہیں پازیٹیو انہوں نے ایک پروگرام نہیں کیا لیکن نیگٹیو پروگراموں میں ان کی مثال نہیں ملتی مثلا میڈیا پر پابندی اوہ اوہ فل طریقے سے ہو رہے ہیں میڈیا پر پابندی جناب فل طریقے سے کہاں لکھا ہوئے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں نواز شریف کی تقریری نشر نہیں ہو سکتی کوئی اتجاج ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی پھر آپ اپنی مرضی کرو اگر آپ اتجاج نہیں کر سکتے تو نہ کرو میں کہتا ہوں یہ کام یہ کریں نہیں سکتی حکومت اور یہ سارے پی ڈی ام کا سلو موشن جو ہے اتجاج ہے نا ایسے یہ سلو موشن یہ وہ کوئی کام نہیں کر رہا ان کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا کوئی کام اس حکومت کے ایک پرسنٹ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ کام یار ہاں یہ کام ہے جو انہوں نے کی ہے لیکن وہ بیٹھے ہیں دھائی سال تین سال ان کے گزر گئے ہیں دو سال اور بھی گزار ہیں آئین کو بھی انہوں نے توڑ دیا ہے ایک قسم قصدارتی آرڈینس لا کے اور ان کو کوئی عدالتیں بھی نہیں پوچھ رہیں کوئی ان کو جناب آہ اسمبلیاں بھی نہیں پوچھ رہیں اپوزیشن بھی فرینڈلی ہے دو سال جب شباز شریف کے تھے تو اس وقت تک تو ایک جلسہ نہیں ہوا ٹھیک ہے جبکہ یہ کہتے رہے کہ جناب یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے اور اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہے تو بھئی نہیں مانتے تو پھر اس کے خلاف کاروائی کرو عدالتوں میں کاروائی کرو نہیں ہوتا کاروائی تو کرو نا آپ انہوں نے صدارتی آرڈینس جو ہے نا وہ چیلنج کی ہے اتنے عرصے کے بعد باقی یہ ان کا عملی طور پر دوستو کوئی فیدہ نہیں ہے ہمیں لوگ تانے مارے ہیں مجھے مارے ہیں قرونی ٹی وی کو مارے ہیں کہ کتے گئی توڑی پی ڈی ایم جی کتے گئی آپ دیکھیں نا یہ اتنا بڑا وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں شارع دستور کے اوپر تو انہوں نے کل کا اعلان کیا ہوا تھا تو ادھر آپ کا کیا خیال ہے کہ ادھر پہنچنے نہیں چاہیے تھا مولانا فضر امان کو مریم کو یا بلاول کو خود لیکن ابھی تک نون لیگ کا بچہ بھی نہیں وہاں پہنچا ابھی تک پیپرز پارٹی کا ایک کوئی جیالہ نہیں پہنچا مولانا فضر امان کا کوئی متوالہ نہیں پہنچا تو ان کو حاصل ہونی چاہیے نا شیر بات اسی طرح یہ حکومت یہ جناب آپ یہ پتہ لگ رہے ہیں کہ یہی حکومت لوگ چلانے کا سباب بن رہے ہیں مولانا فضر امان نے تو پہلے ہی پہلے دھرنے میں آپ کو پتہ تانہ کیا دیا تھا کہ حکومت جو طول پکڑ رہی ہے وہ نون لیگ اور بیپرز پارٹی کی وجہ سے پکڑ رہی ہے آپ کو یہ یہ یاد ہوگا ان کا جو مولانا صاحب نے کیا تھا تو آج اتنا شدید احتجاج ہو رہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کو وہاں پہ آنا چاہیے اپنے کارکنان کو بھی لان لانا چاہیے ان کے جائز مطالبات کیوں نہ مانے حکومت کیوں نہ مانے ان کی طرحوں میں اضافہ کیوں نہیں ہونا چاہیے سو فیصد سے بھی زیادہ ہونا چاہیے جتنی مہگائی ہوئی ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اور ان کو کوئی سپورٹ ہی حاصل نہیں ہے بیچاروں کو آج وہ گرفتار ہو جائیں گے سارے سارا کچھ وہ سولہ ایم پیو کتاب دیکھیں جی لکھا ہوئے جی گرفتار کار لی گئے سارا کچھ ہو رہے ہیں وہ آسو گیس کے گولے جناب ادھر نظر آ رہے ہیں سب کو نظر آ رہے ہیں تو ہمارے پی ڈی ایم والوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں تو ہم کیا کریں یہ دیکھیں جی یہ گولے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دھوئے اٹھتے نظر آ رہے ہیں یہ سرکاری ملازمین کے ساتھ حال کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بیچارے سرکاری ملازمین کہاں جائے کہاں جائے سرکاری ملازمین تو ان کے حق میں ہمیں نکلنا چاہئے نکلنا چاہئے سب کو نکلنا چاہئے اور پی ڈی ایم والوں کو بھی نکلنا چاہئے اور حکومت کے ہم یہ جو بندہ بہت شدید زخمی ہوا ہے جس کے سر پہ ایک چوٹ لگی اس کو اسپدار پہ جا دی گیا اللہ رحم کرے تو ان کے حق میں پی ڈی ایم والوں کو نکلنا چاہیے اور ہم حکومت کے اس اگرام کی قانونی ٹی وی اور جسٹس پارٹی اور ہم شدید مضمت کرتے ہیں